چھے بیوٹیفل حدیث اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا کسی کا راست تلاش مت کرو اگر معلوم ہو جائے تو پھیلاو نہیں کوئی بھی مصیبت پڑھنے پر موت کی تمنہ نہ کرو انسان کا سب سے بڑا دشمن ان کے برے دوست ہیں کسی کو خوش کرنے نیکی ہے اللہ اس شخص کو آباد کرتا ہے جو حدیث ان کے دوسروں تک پہنچائے اگر یہ دعا آگے فورڈ نہ کرو تو واپس مجھے سینڈ کر دینا جو رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے بھی میری اس حدیث کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا قیامت کی دن اس کے لئے میرے شفائے واجب ہوگی برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے خصے سے بچو کیونکہ وہی پاگلپن سے شروع ہوتا ہے اور پچتابے پہ ختم ہوتا ہے تنہائی میں اپنی سوچ پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی اونیوں میں کیا کرو کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ اونیاں روشنی کا کام کریں گی یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں انسان اگر ساٹھ سال جیتا ہے تو اکتس کروڑ ترپن لاکھ چھ ہزار منٹ جیتا ہے اور ان میں سے اللہ صرف نماز کے لئے پانچ لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو منٹ یعنی کہ ساٹھ سال میں سے صرف ایک سال ایک مہینہ مانگتا ہے اور ہم دے بھی نہیں سکتے تاجب کی بات ہے نماز کو مس نہ کرو جب بھی اپنوں کے ہاتھ بیٹھو جب بھی اپنوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں جب بھی اپنے کام پر جاؤ تو الحمدللہ کہو جب تم تندرس ہو کیونکہ بیمار کسی بھی قیمت پر تم زندہ ہو کیونکہ مرے ہوئے لوگوں سے پوچھو زندگی کی قیمت دوستوں کی خوشی کے لئے تو بہت سے میسج کیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی شکر کے یہ میسج کتنے لوگ فورڈ کرتے ہیں اسلام is a school دین is a class دنیا is a campus we are the student قرآن is syllabus رمضان is test نماز is practical محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a teacher اللہ is examiner and قیامت is the date of result so try to get the first position in this result please do not stop forward to all muslim اللہ کی قدرت کو دیکھو پانی آسمان کی طرف اٹھے تو بھاپ آسمان سے نیچے گرے تو بارش جم کی گرے تو اولے گر کر جمیں تو برف پھول کی پتی پہ گرے تو شبنم پتی سے نکلے تو ارک جمع ہو جائے تو جھیل بہنے لگے تو ندی آنکھوں سے نکلے تو آنسو جسم سے نکلے تو پسینہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی قدموں سے نکلے تو آب زمزم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو آب قوسر سبحان اللہ کوئی نہ جانے جسے اسی رب جانتا ہے راز کو راز نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے اگر مانگنا ہے تو اس رب سے مانگو کیونکہ زبان پہ آنے سے پہلے وہ دعا کی وجہ جانتا ہے سبحان اللہ ایک دلچپس حقیقت جب نیکی کی جائے تو رائٹ فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو لیپ فرشتہ لکھتا ہے کیا بہتا ہے وہ عمال درود شریف کا کسر سے پڑھنا رائٹ فرشتہ دس میں کیا لکھتا ہے الٹے ہاتھ کا فرشتہ دس گناہ مٹاتا ہے اور اللہ دس درجات بلند کرتا ہے سبحان اللہ آپ اس میسج کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور دوستوں تک پہنچائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر پہلے سینڈ کر دو کیونکہ جب تک کوئی یہ میسج پڑھتا رہے گا جنت میں آپ کا نام کا پیل لگتا رہے گا پلیز ڈو نوٹ سٹوک شکریہ